رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل ابدتم اللسانی افقہ قولی یقیناً سب طرح کی تعریف صرف اللہ وحدہ اللہ شریک کے لیے درود اور سلام آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے بھائیوں آج کے خدبے میں ہم انشاءاللہ مسلمانوں کے آج کے موجودہ حالات ملک کے اندر اس کے مطالق ہمارا کیا عمل ہونا چاہیے ہمارا بیہیوئر بڑھتا ہو کیا ہونا چاہیے اس کے مطالق قرآن و سنت سے انشاءاللہ کچھ رہنمائی دیکھیں گے اور جو رہنمائی ہم قرآن و سنت سے دیکھنے والے ہیں اگر اس رہنمائی پر ان رہنمائیوں پر کوئی عمل کرتا ہے تو اس کو فائدہ اس کی پرسنل زندگی میں بھی ملے گا اس کی گھر بار کی زندگی میں بھی ملے گا اس کی کاروباری زندگی میں بھی ملے گا اس کی سوسائیٹی میں وہ رہتا ہے اس طرح سے ملے گا اور ہم ملک کے اندر بھی جو پوری قوم مسلمان رہتے ہیں اس میں بھی فائدے ملیں گے دیکھیں ہوتا کیا ہے نا کہ کچھ لوگ بچارے بہت حالات سے مجبور زندگی گزارتے ہیں مطلب ان کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ جیسے سمجھو کہ موج کے جو موجیں چلتی ہیں اس کے اندر ہر موج کے ساتھ ان کی زندگی اٹھل پتھل اسی طرح کی زندگی چلتی ہے لیکن کیا طریقہ ہے جینے کا جس میں ہم حالات کے باوجود صحیح جو راستہ ہے اس پر ٹکے رہے جمعے رہے اور جس سے اللہ کی خصوصی مدد خاص مدد ملے گی کیا وہ طریقہ ہے تو انشاءاللہ ہم قرآن و سنت سے کچھ باتیں دیکھیں گے جیسے میں نے کہا کہ ایک انسان اپنے آپ کو اپنی زندگی میں دیکھے ہر اعتبار سے پرسنل لائف ہو بھائی کے ساتھ کیسا ہے پڑوسی کے ساتھ کیسا ہے گھر میں بیوی کے ساتھ کیسا ہے یا بیوی شور کے ساتھ کیسا ہے یہ وہ سب کے سب چیزیں اس میں شامل ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں کچھ اصول ہے قرآن و سنت سے اور یہ اصول بہت سے لوگ جانتے ہیں لیکن یہ اصول میں ہمیں سب کو یاد افنا ہے کہ صرف جاننا کافی نہیں ہے ان کو اپنی سوچ کا حصہ بنانا ضروری ہے ان پر عمل کرنا ضروری ہے انہیں ہماری پرسنلٹی کا حصہ بنانا ضروری ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلی چیز میرے بھائیوں اپنے آپ کو عادی بنانا چاہیے کہ جو بیوکوفی کی چیزیں ہیں جو جہالت کی چیزیں ہیں ان کو نظرانداز کرے انسان مطلب ہر چیز میں رییکشن رییکشن نہیں ہونا چاہیے اپنے آپ کو ٹرین کرنا چاہیے ہم سب کو فردی طور پر اور قوم کے طور پر سوسائٹی کے طور پر اپنے آپ کو ٹرین کرنا چاہیے کہ ہم جہالت کی چیزیں بیوکوفی کی چیزوں میں رییکشن نہیں کرتے ہیں یعنی کہ ہم کیا کرتے ہیں ہم ایسا نہیں ہم بیوکفی چیزوں کو اگنور کرتے ہیں نظر انداز کرتے ہیں اسے نظر انداز کرنا چاہیے قرآن میں آپ دیکھوں گے کئی جگہوں پر دیا ہے وَعَارِدْ عَنِ الْجَهِلِينَ جاہلوں سے اعراض کرو جو جہالت کی چیزیں آئے تو کیا کرو اس کو اعراض کرو مطلب نظر انداز کرو اسے یعنی کہ اگنور کرو اس کو جیسے کہ دیکھی کو اندیکھی بنا دو وہ وجود ہے تو اس کا وجود نہیں ہے سمجھو یعنی کیا ہے اگنور کرو بری طرح سے قرآن میں آتا ہے جب جاہل ان کے ساتھ خط کتاب کرتے ہیں اللہ کے بندوں کے ساتھ سلام کہتے ہیں مطلب بات ختم مطلب ہم جہالت جاہلوں سے نہیں اُلچتے یہ اپنے آپ کو ٹرین کرنا چاہیے اب سوچو مثال کے طور پر آپ راستے میں چل رہے ہو کوئی آپ پر حس رہا ہے سوچو اور آپ اگر پیچھے مڑ مڑ کے اس کو رییکشن دے رہے ہو دیکھ رہے ہو رییکشن دے رہے ہو گصہ ظاہر کر رہے ہو تو اس کو کیا ملے گا اس کو بہت حوصلہ افضائی ملے گی اس کا حوصلہ جیسے کہ بڑے گا لیکن اگر آپ اسے نظر انداز کر دو اور نظر انداز کرو جیسے کہ اس کا وجود ہے ہی نہیں اور ایسے ہی چلو جیسے کہ ہے ہی نہیں آپ نے اس کو اگنور کیا تو کیا لگے گا تو ایسا لگے گا جیسے کہ کوئی پاگل شخص راستے میں ہس رہا ہے ایسے ہی محسوس ہوگا نا دیکھنے والوں کو تو کیا تو پاگل آمی ایسے ہس رہا ہے کیا بات ہے یعنی آپ کے اوپر ہس رہا ہے آپ کے اوپر لے رہے ہو آپ اگنور کرو نظر انداز کرو اب یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ بعض وقت ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو جہالت کی چیزیں ہوتی ہیں اور مسلمانوں کا معاملہ کیسا ہے نا ہر چیز کچھ بھی کہیں سے بھی پک کرو تو مسلمان ریاکشن دینے کے لئے ریڈی بیٹھ ہیں یعنی کہ ہمارا معاملہ ایسے ہم ایک ایسی قوم بن گئے ہیں جن سے ریاکشن لینا بہت آسان ہے یعنی کہ ان کو کہیں سے بھی کچھ کرو اور یہاں سے پوری قوم ریاکشن دینا شروع کرتی ہے حالانکہ قوم کے اندر اتنی سمجھداری فردی طور پر ایک ایک فرد میں بھی اور ہمارے اندر اجتماعی طور پر بھی اتنی سمجھداری ہو نیچے کہ بیوکوفی کی چیزیں ہیں نا تو ہم لوگ اس کو نظر انداز کرتے ہیں ہم اس کا ریاکشن دیتے ہی نہیں ہمیں ایسا اپنے آپ کو ٹرین کرنا چاہیے زندگی میں بھی پرسنل زندگی میں ہو سکتا ہے کہ بیوی کچھ بول رہی ہے ہو سکتا ہے کسی کی بیوی کچھ بول رہی ہے اب ہر چیز کا ریاکشن دینا بیوکوفی ہے پتہ ہے آپ کو اگر آپ ہر جنگ جیتوں گے نا تو آپ ہار جاؤں گے مطلب کیا بیوی کو ہرا کر کے جیت نہیں سکتے اس کے اندر صحیح بات کیا ہے نظر انداز کرنا ہوتا ہے یعنی ہر چیز کو آپ اگر دل پہ لوں گے تو خود بھی برداشت نہیں کر پاؤں گے ہر چیز کا ریاکشن دوں گے وہ بھی برداشت نہیں کر پائے گی اس میں کیا کرنا چاہیے نظر انداز کرنا چاہیے یہی بات ہے دیکھو انسان انسان ہوتا ہے انسان کوئی بھی کیسا ہوتا ہے انسان ایک انسان کے اندر آپ دیکھوں گے کہ کئی ساری چیزیں ہوتی انسان کے اندر کمزوریاں بھی ہوتی ہیں انسان کو کمزور بنایا گیا ہے تو انسان جو کمزور ہوتا ہے تو کبھی ایسی چیزیں کرتا ہے کہ جس کا آپ کو ریاکشن نہیں دینا ہے ہمیں ریاکشن نہیں دینا ہے اپنے آپ کو ایسے ٹرین کرنا چاہیے اس کے لئے بہت سبر چاہیے اور یہ ہمائے لئے بہت ضروری بات ہے کہ ہم اپنے اندر وہ چیز پیدا کریں کہ ہم نظر انداز کرتے ہیں آپ دیکھو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں کتنی ساری زندگی میں مثالیں ہیں جہاں پہ لوگوں نے ان کے ساتھ کافی بڑے بڑے برطار کی کافی غلط چیزیں کیا اور نوی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزوں کو نظر انداز ہی کیا زندگی میں اور الحمدللہ اتنا بڑا اثر دالے کہ آج 23 سال کی وہ زندگی کا اثر یہ ہوا کہ آج دنیا کے لئے 200 کروڑ مسلمان ہیں الحمدللہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں کیا چیز کا نتیجہ ہے کہ نتیجہ یہ کس چیز کا سمجھداری کا سمجھداری جو اللہ تعالی نے ہمیں اپنے دین میں سکھایا ہے جو ہم سب کے اندر ہونی چاہیے تو یہ ہو گیا ہمارا پہلا پوائنٹ آج کے لئے کیا ہے وہ اپنے آپ کو کیا چیز میں ٹرین کرو بے وکوفی چیزوں کو نظر انداز کرنے میں ٹرین کرے آدمی اپنے جیسے کوئی کاروبار میں ہے بزنس میں کوئی آگیا کسٹمر ہے جہالت کی باتیں کر رہا ہے بے وکوفی باتیں کر رہا ہے اگنور کرو ہر چیز کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا ہے اچھا کبھی کبار کیا ہوتا ہے لوگ کاروبار میں یہ بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں پہ ہر چیز کا میں ریاکشن دوں گا تو کاروبار کہیں ڈاؤن ہو جائے گا لیکن یہ چیز کو ہمیں اپنی پرسنل زندگی میں بھی سمجھنا چاہیے مسجد میں بھائی مسجد میں کوئی بھائی ہے مل کے کچھ کام کر رہے ہیں مل کے کوئی چیز کر رہے ہیں کوئی رشتداری کا معاملہ ہوتا ہے رشتداروں میں کبھی کوئی رشتدار ہے کو اس کو نظرانداز کرنا چاہیے ہر چیز کا ریاکشن دینا غلط بات ہے یہ چیز اسلام نے ہمیں منع کیا ہے یہ ہو گئی پہلی بات ہے اب پہلی بات کے بعد دوسری چیز جو پہلی چیز سے جڑی ہوئی ہے اب کریں تو کیا کریں ایکشن کریں ریاکشن نہ کریں مطلب ایکشن ہونا چاہیے ریاکشن نہیں ہونا چاہیے یعنی کہ سوچ سمجھ کے صحیح ایکشن ہونا چاہیے کہ ہم ایکشن صحیح کرتے ہیں مثال کے طور پر اب آپ دیکھوں گے آپ کے سامنے ایک مثال ہے اللہ کی پناہ یع نے پچھلے دنوں میں ایسا ہوا اور یہ ایک بار بار ہوا ہے کہ کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ غلط باتیں کہیں اب مسلمانوں کا معاملہ کیسا ہے نا کہ ہر چیز کو ریاکشن دینا ہے ریاکشن دے کر کے اس چیز کو وائرل بنا دیتے ہیں جو چیز اپنا دم توڑ دیتی تھی ایک گلی میں رہ کر اس کو آدمی خبر بنا دلتے ہیں اب آپ خود سوچو کہ یہاں پہ ہم جس زمانے میں رہتے ہیں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے یہاں سوشل میڈیا میں ہر چیز وائر نہیں ہوتی کچھ چیزیں ہوتی ہے جو چند لوگ دیکھتے ہیں وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے اس کی زندگی اتنی ہی ہوتی ہے اس کی لائف اس کے پاور دم اتنا ہی ہوتا ہے کہ وہ وہیں پہ ختم ہونے والی ہے لیکن کیا ہوتا ہے جب لوگ ہوتے ہیں بعض مسلمان بولے دیکھو فلانے کیا طہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اب بولو وائرل کرنے والا کون ہوا وہ چیز کو اتنے سارے لوگوں تک پہنچانے والا ایک مسلمان پہنچا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے کے ساتھ پہنچا رہا ہے اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں لیکن حالانکہ کیا کرنا چاہیتا آردن الجاہلین قرآن میں ہے خضل افوہ کہ درگزر کرو وامر بالعرفی اچھی بات کا حکم دو وعاردن الجاہلین اور جاہلوں سے اعراض کرو انہا کفینا کل مستحزین آپ کا مزاک اڑانے والوں کے خلاف ہم ہی کافی ہے اللہ نے کہا ہم ہی کافی ہے اللہ ہی کافی ہے دیکھو سمجھنے کی بات کیا ہے اللہ سے کوئی بچ کے جا سکت موٹی چیز ہے اس کو عالمی خبر بنانے والے مسلمان ہوتے ہیں جو دینی جذبے سے اس چیز کو بولتے ہیں دیکھو فلاں نے کیا کیا ہے ان کو لگ رہا ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں حالانکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گستاخی کو لوگوں تک پہنچانے کا کام کر رہے ہیں وہ لوگوں تک پہنچانے کا کام کون کر رہا ہے ایک مسلمان کر رہا ہے اپنی بے وکفی اندر جو اسے نہیں کرنا چاہیے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ کرنے کا جذبہ ہے نا تو ایکشن کرو نا صح کی ایکشن مطلب کہ کہیں صحیح ایکشن کرنا چاہیے مثال کے طور پر اب کوئی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف کہہ رہا ہے تو چلو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعرف پیش کریں گے لوگوں کے سامنے یہ صحیح ایکشن ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف کوئی بات کر رہا ہے تو ہم اس کے اوپر لیگل طور پر تو ایکشن کر سکتے ہیں وہ ایکشن ہوا کہ صحیح طور پر قانونی طور پر ایکشن کیا جائے وہ تو کر سکتے ہیں وہ کوئی منع نہیں کر رہا ہے ل لیکن ہم اس کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں تو ہم مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعریف پہنچائیں ہونا کیا چاہیا تھا نا کہ جس کا قلمہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جن سے ہم محبت کرتے ہیں ان کا تعریف ہمیں پہلے ہی پہنچانا چاہیا تھا ہونا تو یہ چاہیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعرف ایک بچے بچے تک ایک فرد فرد تک انسان انسان تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعرف اس قدر پہنچنا چاہیے کہ لوگ جانے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم سارے عالمین کے لئے جہانوں کے لئے رحمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پہلوں کو ہمیں پہنچانا چاہیے تھا ہمیں تعریف پہنچانا چاہا تھا لیکن یہ کام ہم نے کیا نہیں ہے حقیقت یہ ہے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعریف کون پہنچائے گا ایمان والے پہنچائیں گے یا ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میڈیا پہنچائے گی مطلب ہمیں امید کیا ہے کہ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ میڈیا پہنچائے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعریف یا ہم ایمان والوں کو پہنچانا ہوگا حقیقت میں تو میرے بھائیوں یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے ہماری ذمہ داری ہے اور زندگی کے ان کے علاقہ لوگ پہلو کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر کیا فتح مکہ کے وقت پر دیکھو ایک ہوتا ہے کہ جیسے جیسوس کرائیس کے بارے میں عیسائیوں نے بہت مشہور کیا ہے کہا کہ جیسوس کرائیس کو کروس پر جب مار رہے تھے نا تب انہوں نے کہا منت میں ماف کیا دیکھو سوچو ایک وہ شخص ہے جو کہیں مر رہا ہے اور وہ کہتا ہے سامن مارنے والے کہ میں تمہیں ماف کیا لیکن ایک وہ شخص ہے جو بدلہ لے سکتا ہے انتقام لے سکتا ہے فتح مکہ کے وقت پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پورا معاقہ تھا کہ ایک کے ایک سے پکڑ پکڑ کے بدلہ لے سکتے تھے ایک کے ایک سے پکڑ پکڑ کے سزا دے سکتے تھے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا 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 یوم یوم المرحمہ یہ رحم کا دن ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف ہی نہیں کیا بلکہ کہا یوم یعظ القریش یہ وہ دن ہے جو اللہ قریش کو عزت دے رہا ہے یعنی معاف بھی کیا تو ایسا نہیں کہ جاؤ معاف کیا یعنی زلیل کر کے معاف کرنا ہوتا ہے نا کچھ لوگ بولتے ہیں معاف کیا جاؤ زلیل کر کے معاف کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہا کہ یہ دن ہے جو اللہ تعالیٰ نے قریش کو عزت دی ہے اس طرح سے معاف کیا سوچو آپ کو زندگی کی کتنی مثالیں ملے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھری ہوئی ایسی مثالوں سے کیسے تھے وہ بڑوں کے ساتھ کیسے تھے بچوں کے ساتھ کیسے تھے اپنے خادم کے ساتھ کیسے تھے اپنی بیوی کے ساتھ کیسے تھے بھائی دیکھوں گے نا تو آدمی اچھے اچھے لوگ ہیں باہر اچھے ہوتے ہیں لوگ بولتے ہیں بہت چھا آدمی ہے لیکن گھر میں بیوی سے پوچھو بیوی بلتے نہیں بیوی بتاتی کی نہیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی بیوی ہاں دواہی دیتی ہیں عائشہ عبداللہ انہاں کہتی ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ان کا تو پورا اخلاق قرآن تھا وہ قرآن ان ایکشن تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت کہ سوچو ان کا خادم انہیں صدی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے نو یا دس سال تک حدمت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار مجھے نہیں بولے لما فال تک ادا وقت تھا ایسا کیوں کیے یا ایسا کیوں نہیں کیے مطلب گالی دینا دور کی بات دھتکانا دور کی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایسا بھی نہیں کہے کہ ایسا کیوں کیے ایسا کیوں نہیں کیے یہ بھی نہیں کہا سوچو اپنے کمزوروں کے ساتھ اپنے نیچے والوں کے ساتھ کیسا کوئی انسان ہوتا ہے نہ وہاں سے ایک انسان کو سمجھتے ہیں کیسے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے ساتھ سوچو دشمن جو دشمن ہیں مشرقین کتنے تھے ایک ہزار یہ تین سو تیرہ کی جگہ تین سو پندرہ ہو سکتے تھے کیونکہ یہ دو لوگ بھی آ رہے تھے ان کو مشرقوں نے پکڑ لیا کہا کہ کہاں آ رہے کہا کہ ہم لوگ تو مدینہ جا رہے ہیں ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جا رہے ہیں کہا کہ وعدہ کرو کہ تم مدینہ جاؤں گے احد دو کہ مدینہ جاؤں گے پھر ان کو چھوڑ دیا دونوں کو تو یہ لوگ نکل کے کہاں گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بتایا کہ ایسا ایسا ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصرفہ تم دونوں جاؤں آپس ہم تمہارا کیا ہوا وعدہ پورا کریں گے وَنَسْتَئِنُ اللَّهَ عَلَيْهِمْ اور ان کے خلاف اللہ کی مدد مانگی تین سو تیرہ تھے تین سو پندرہ ہو سکتے تھے نہیں لیکن تین سو تیرہ کیوں بھئی سوچو دشمنوں کے ساتھ بھی ایسا نہیں سوچا جنگ میں کچھ بھی چلے گا ایسا نہیں سوچا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ تھے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ کس طرح سے جب دشمن تھے مکہ کے مشکوں پر جب کہت آیا تھا ان کے پاس جب کھانے پینے کے لیے معاملہ ایسا ہو گیا سوکھا پڑ گیا تھا اور جب وہاں سے آ کر کے لوگوں نے وہاں کے سرداروں نے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمارے لئے آسانی کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے لئے بھی دعا کیا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ان کے لئے بارش بھیجتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی لقب نہیں ہے ان کی پری زندگی ثابت کرتے ہیں وہ کس طرح کے رحمت تھے لیکن میں یہاں پوائنٹ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو ایکشن کے طور پر صحیح بات تارروف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہنچانا چاہیے اب اپنی پرسنل زندگی میں دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کا پڑوسی اپنے ساتھ کچھ کر رہا ہے بے کوفی اور جہالت کی چیز کر رہا ہے بڑھتانے والا عمل کر رہا ہے آپ نظر انداز کرو اور کیا کرو اور کیا کرو صحیح ایکشن کرو ہو سکتا ہے مثال کے طور پر گھر میں کچھ اچھی چیز پکی ہے آپ وہ بھیجو ہو سکتا ہے بیوی بگلی ہوئی ہے اس کا موٹ خراب ہے اور اس نے ہو سکتا ہے کچھ باتیں بھی کہہ دی اور ہوتا ہے یہ گھر گھر کی بات ہے نظر انداز کرو اور کیا کرو آتے آتے ہو سکتا ہے کوئی انسان فون لے کر جا رہا ہے ہدیہ لے کر جا رہا ہے ہدیہ سے محبت بڑھتی ہے تہا دو تہا بو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے کو ہدیہ دو محبت بڑھتی ہے تو گفت دو ہدیہ دو مطلب کیا ہے کہ ہم سب کو کیا کرنا چاہیے ایکشن صحیح کرنا چاہیے صحیح ایکشن ری ایکشن کی جگہ ایکشن کرنا چاہیے یہ ہوئے دوسری چیز تیسری چیز یہ سب تک کر پائیں گے جب اندر ایک چیز ہوگی وہ ہے ماف کرنے کا مادہ یعنی ماف کرنا اور اللہ تعالیٰ عنہ القرآن میں کیا فرمایا ہے فَلْيَعَفُ وَلْيَسْفَحُ ماف کرو اور درگزر کرو اللہ تُخِبُّونَا يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ کیا تم یہ نہیں پسند کرتے کہ اللہ تمہیں ماف کرے یعنی ماف کرو بھائی درگزر کرو کیا تمہیں پسند نہیں اللہ تمہیں ماف کرے میرے بھائیوں دیکھو جس کے پاس ایمان نہیں ہے نا اس کے لئے بہت تنگ دنیا ہے تنگ دنیا یہ ہے کہ انہیں بعض لوگ کہتے ہیں ہر بار میں ہی ماف کروں کیوں اسے اتنا برا لگ رہا ہے کیونکہ اس کے لئے دنیا ہی سب کچھ ہے جب دنیا سب کچھ ہوتی ہے نا تو ایسا لگتا ہے ارے میں ہی ماف کروں کیوں کروں مطلب یہ کیا ہے ایک بار میں ہی ماف کیا اب دوسری بار وہ ماف کرے ایک بار میں نے درگزر کیا اب وہ درگزر کرے لیکن جب ہم بڑا پکچر دیکھتے ہیں جب چھوٹی سی فوٹو دیکھ رہے ہیں چھوٹا سا حصہ دیکھ رہے ہیں تو بات سمجھ بھی نہیں آئے گی جیسے ایک فوٹو ہوتی ہے امیج اس کے اندر زوم کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں اگر زوم بہت زیادہ کر لو تو کیا فوٹو میں کیا ہے وہ سمجھ بھی نہیں آتا ہے کہ کیا ہے لیکن جب زوم آؤٹ کرتے ہیں تو پوری فوٹو دیکھتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں فوٹو میں ہے کیا یہاں پہ بات کیا ہے کہ ہم ایک چھوٹا سا حصہ دیکھ رہے ہیں زندگی کا جب زوم آؤٹ کر کے دیکھیں گے تو ہمارا ایمان کس پر ہے آخرت پر ہے ہم کیا دنیا کے لئے جیتے ہیں نہیں ہم کیا چیز کے لئے جی رہے ہیں زندگی امتحان ہے ہم جی رہے ہیں اصل ہمارا ریزلٹ پانے کے لئے آخرت کے لئے ہم لوگ جی رہے ہیں اب یہاں پہ کیا ہے اگر زوم آؤٹ کر کے دیکھتے ہیں تو بات اچھے سے سمجھ میں آتی ہے کہ میں آج معاف کر رہا ہوں تو مجھے کیا مل رہا ہے اللہ تعالی نے فرمایا کیا تمہیں پسند نہیں ہے کہ اللہ تمہیں معاف کرے صور نور کے آیت نمہ بائیس یعنی تمہیں کیا پسند ہے کیا اللہ تمہیں معاف کرے ہم میں سے ہر کسی کو پسند ہے ہم میں کوئی ہے کیا کوئی کہتا ہے اللہ نے کوئی معاف کرنی کی ضرورت نہیں میں اسے ہی پاس ہو جاؤں گا تو نہیں ہم اللہ کے رحمت کے محتاج ہے کہ ہم چاہتے ہیں اللہ تعالی ہم scribes brz چاہتے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے لیکن میں نہیں کسی کو معاف کروں گا ایسا ہوگا کہ میں کسی کو نہیں معاف کروں گا لگے اللہ مجھے معاف کر دے ایسا چاہیے یہ چیز میں تضاد ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تم بھی پسند کرتے ہو کہ تمہیں اللہ معاف کرے تو تم بھی تو معاف کرو معاف کرو در وزر کرو کیوں اللہ کے لیے کیوں آخرت کے لیے کیوں کس کا فائدہ میرا فائدہ یعنی میں معاف کروں گا تو کس کا فائدہ میرا فائدہ کوئی پڑوسی کا فائدہ نہیں میرا خود کا فائدہ یعنی کل اگر میں آج دنیا میں دس بار بھی معاف کیا کسی کو اگر آپ نے میں نے دس بار بھی ہم نے معاف کیے تو ہمارا کس کا فائدہ ہے دس بار کا فائدہ ہمارا ہی فائدہ ہوا کسی اور کا فائدہ نہیں ہوا ہمارے ہی گناہ معاف ہوں گے ہمیں اللہ تعالی ہمیں ایسا دروزر کا معاملہ کرے گا اور ہمارے لئے آسانی ہوگی اور معاملہ ایسا ہے کہ اگر ہم لوگوں کو معاف کرے معاف کرے تو اللہ ہمیں معاف کر رہا ہے ہمیں معاف کر رہا ہے تو پاس ہونے کا چانس آسان ہے بھائی کل قیامت کے دن کوئی تھوڑا سا وزن نہیں اٹھانے والا ہے کوئی بوجھ نہیں اٹھانے والا ہے تھوڑے گناہوں کا بوجھ بھائی تم میرا سنبھال لو میرا ترازو تھوڑا خطرے میں ہے میں جہنم نہیں پہنچ جاؤں تو تھوڑا تم میرا سنبھال لو تاکہ میں بچ جاؤں ایسا کوئی نہیں سنبھالنے والا ہے کوئی کسی کے گناہ نہیں لینے والا ہے کوئی اپنی نیکی نہیں دینے والا ہے لیکن آج ہم اگر معاف کر دے تو کل ہمارا فائدہ ہے کہ اتنے اس برابر اتنے گناہ ہمارے اللہ معاف کر دیتا ہے یعنی ہم لوگوں کو معاف کرے اللہ ہمیں معاف کرے گا اب جب یہ بات ذہن میں ہوگی تو پھر کیا انسان یہ بولنا بنتا ہے کہ میں ہر بار میں ہی معاف کروں مطلب یہ بات یہ ہے کہ ہر بار میرا ہی فائدہ ہو ہر بار میرا ہی فائدہ ہو نہیں بھئی ہر بار میرا فائدہ ہو ہر کوئی سوچتا ہے ہاں میرا ہی فائدہ رہے ہر بار مطلب میں کیوں گواں ہوں میں موقع کو کیوں گواں ہوں زندگی انتہان تو ایسے بھی ہے نا کچھ نہ کچھ آزمائش اور پریشانی تو آنی ہے ہی کچھ تو آنا ہے یہ آزمائش ہے اب اس کے اندر کیا کرنا چاہیے اس کے اندر یہ کرنا چاہیے کہ اپنے آپ کو اس چیز میں ٹرین کریں کہ ہم ماف کریں گے اللہ کے لئے ہم اللہ کے لئے ماف کریں گے اور نظر رکھیں گے آخرت پر نظر رکھیں گے بڑا پکچر کہ آخرت کا وہ پکچر جب سامنے رہے گا کہ ہاں میرے خود کے گناہ ماف ہوں گے کہ کل ترازو میں سے میرے خود کے گناہ ماف ہو جائیں گے کیونکہ میں آج ماف کر رہا ہوں تو کوئی نقصان کا سودا ہے ہی نہیں یہ سودا ہے اللہ کے ساتھ یہ لوگوں کے ساتھ سودا ہی نہیں ہے یعنی لوگ سمجھتے میرا ٹارگٹ یہ ہے حالانکہ ہم کس کے لئے کر رہے ہیں ہم اللہ کے لئے کر رہے ہیں دیکھو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن کا جینا مرنا صرف دنیا ان کی آخرت پر ان کا اصل ایمان ہوتا ہی نہیں ان کا ایمان صرف دنیا ہے تو ان کا معاملہ کیا ہے نا جیسے ان کی زندگی بہت پریشان زندگی ہے معیشہ تم دون کا قرآن میں دیا ہے بہت تنگ زندگی ہوتی ہے یعنی کیا ہوتا ہے وہ بچارے لوگ ان کا معاملہ ایسا ہے کہ ہمیشہ پریشانی رہتے ہیں کیوں کیونکہ دنیا میں آزمائشیں تو آتی ہی رہتی ہیں کچھ نہ کچھ آزمائش آتی ہی رہتی ہیں آخرت پر ایمان ہے نہیں دنیا کے لئے جیتے مرتے ہیں اور دنیا پریشانی میں گزر رہی ہے تو پھر گم کی بات ہے نا ان کے لئے تو ان کے لئے تو گم کی بات ہے مومن کے لئے کوئی بات گم کی نہیں ہوتی ہے مومن کا معاملہ کیا ہے یہاں پر پریشانی ہے وہاں گناہ ماف ہو رہے ہیں الحمدللہ یہ بھی خوش ہونے کی بات ہے مطلب ہر چیز میں مومن کے لئے تو ایسا ہے ہی نہیں کہ کئی بھی اس کے لئے پریشانی ہے لیکن جس کے پاس آخرت نہیں ہے اس کے لئے تو بچارے کے بعد ساتھ یہ ہے کہ آج دنیا کے لئے جیتا مرتا ہے اور دنیا پریشانی میں ہے دنیا کے لئے جیتا مرتا ہے اور دنیا میں بار بار اس کو سینے پر پتھر رکھ رکھ کے ماف کرنا پڑ رہا ہے کہ سینے پر پتھر رکھ رکھ کے ماف کر رہا ہے آپ ناف کرتے کرتے گزار رہے ہو وہاں ہمیشہ عیش و آرام کریں گے ہمیشہ بولتے کس کو ہے کروڑوں کروڑوں سال بہت کم ہے ہمیشہ میں ہمیشہ کو کے سامنے کروڑوں سال بھی کچھ نہیں ہے اور یہ ہے پچاس ساٹھ سال کتنے سال کی زندگی ہے جو بھی چھوٹی سی زندگی ہے اس کے بنیاد پر وہاں پہ ہمیشہ کی خوشی ہے ہمیشہ کا عیش و آرام ہے ہمیشہ کا ریزلٹیں ملے گا نا ریزلٹ ایسی ہوتا ہے امتحان چھوٹا ہوتا ہے ریزلٹ بہت بڑا ہوتا ہے امتحان تین گھنٹے کا ہوتا ہے سال بھر اس پر ڈیپینڈ ہوتا ہے ہم لوگ آناچ کے جو جو پورا اگر مان لو آپ کو چیک کرنا ہے تو سیمپل تھوڑا سا سیمپل اوپر سے چیک کرتے پورے ایک ایک دانے کو نہیں چیک کرتے اوپر تھوڑا سیمپل چیک کر کے فیصلہ ہوتا ہے پوری کے پوری بوری پر کہ بھئی اس میں کیا ہے تو یہ تھوڑی زندگی ہے اسی سے فیصلہ ہونے والا ہے کہ ہم ہے کس قابل کس لائک ہے ہم لوگ جہنم جانے لائک ہے کہ جنت جانے لائک ہے یہ زندگی سے ہی فیصلہ ہونے والا ہے اور یہ زندگی میں میں ماف کر دوں اللہ کے لئے آخرت کے لئے تو فائدہ ہی فائدہ ہے کس نے کہا نقصان ہے کس نے کہا سینے پر پتھر رکھنا پڑے گا پتھر نہیں ہے یہ اللہ سینے لئے خوش ہو کے کریں مطلب پتھر رکھے کریں گے نا تو زیادہ دن تک نہیں کر سکیں گے کیونکہ کہتے ہیں نا میں سینے پر پتھر رکھے کر رہا ہوں تو زیادہ دنوں تک ایسا کام نہیں کر سکتے پتھر رکھنے والا کام تو میرے بھائیوں یہ ہوگئے تیسری چیز ماف کرنا کس کے لئے اللہ کے لئے کسے ماف کرنا سب کو ماف کرنا سب کو بیوی کے ساتھ کچھ معاملہ ہو پڑوسی کے ساتھ معاملہ ہو بھائی بھائی کا معاملہ ہوتا ہے سماج کہ ایمان والے سے کہو کہ ماف کرو ان لوگوں کو لا یرجونا ایام اللہ جو آخرت پر جن کا ایمان نہیں ہے نا ایسا لوگوں کو بھی ماف کرو مطلب جو ایمان والے نہیں ہے نا ان لوگوں کو بھی ماف کرو اللہ کے لئے ماف کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ماف کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بار بار ماف کیا تائف کے نہ کیا لہو لہان کر دیا تھا ماف کیا کہ نہیں کیا یہاں تک کہ ان لوگوں کے لئے بددعا وہیں کر لیتے تو وہیں وہیں ان کے لئے سزا مقرر تھی تاہف والوں کے لئے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کیا ان کے لئے دعا کیا اور ہوا کیا وہی لوگوں میں سے آگے جا کر ایسے سے لوگ جنہوں نے دین کی بہت بڑی خدمت کی یعنی وہی لوگوں کے آگے کی پیڈیوں میں سے ایسے سے لوگ جنہوں نے ایمان لائے اور بہت بڑی دین کی خدمت کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہاں بددعا کر لیتے وہ سب ختم ہو جاتے تھے آگے کے لوگ بھی ختم ہو جاتے تھے لیکن وہ تھے ہمارے نبی رحمت اللہ العالمین ہمیں ان کے امتی ہمیں ان کا کلمہ پڑھنے والے ہمیں ان سے محبت کرنے والے تمہیں بھائیوں یہ ہو گئی تیسری بات ہمارے لئے معاف کرنا اور معاف کرنے میں اپنا مزاج بنانا اپنا اخلاق یہ بنانا اپنا نیچر یہ بنانا یہ آدمی کچھ لوگ ہوتے ہیں نیچر میں سخت نیچر ہی ہوتے ہیں کسی کو معاف نہیں کرتے جمع کر کے رکھتے سالوں سال تک جمع کرتے کبھی بھی آگے جا کے زندگی میں ہو جائے نا تو پورا نا پوری فائل کھول کر کے نکال کے بتاتے تم تو تم نے وہ سال میں مجھے ایسا بولے تھے سب چیزیں انہیں جمع کر کے رکھتے ہیں اور ایسے جمع کر کے رکھنے والوں کا کیا ہوتا ہے نا حل دل کی پریشانیاں ہوتی ہیں ہاں بلڈ پریشر کا پرابلم ہوتا ہے سب جمع ہیں نا پرانی پرانی فائل زمع ہے اتنی ساری فائل جمعیا کہ سب کے بارے میں سب بگز رکھ کے جیتے ہیں سالوں سال تک ویسے جیتے ہیں کسی کو معاف نہیں کرتے کسی کو معاف نہیں کرتے کیونکہ دنیا کے لئے شاید جیتے ہیں اس لئے کسی کو معافی نہیں کرتے اب یہاں کیا معاملہ ہے ایسے لوگوں کے بارے میں میرے بھائیوں دیکھا گیا ہے پتہ ہے آپ کو میں نے اپنی آنکھوں سے کیونکہ ہمارے ساتھ کچھ معاملے ہوتے ہیں کیسز آتے ہیں کانسلنگ وغیرہ اپنی آنکھوں سے میں نے دکھا ہے کہ کوئی ہے جو کسی کو معافی نہیں کرنے تیار ہے بار بار انہیں نصیحت کی جاتی ہے بھائی چھوڑ دو ماف کر دو درگزر کر دو نہیں نہیں کرنا ہے سالوں سال تک جمع کر کے رکھتے ہیں دل میں وہ بگز رکھ کے جیتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے نا میرے بھائیوں ایسے لوگوں کو کئی بار سائیکلوجیکل پرابلم ہونے لگتے ہیں کیونکہ ذہن کی بھی لیمٹ ہوتی ہے یہ جو دماغ ہے نا اس کی بھی لیمٹ ہوتی ہے اب ایسی چیزیں جب جمع کر کے رکھتے ہیں دل میں بھر کے رکھتے ہیں پورا تو پھر کیا ہوتا ہے اب کسی کو معاف نہیں کرنا ہے سب جمع کر کے رکھے ہوئے پھر کیا ہوتا ہے ذہن میں سائیکلوجیکل پرابلم ہونے لگتا ہے پھر سائیکیٹریس ایسی دوائے دیتا ہے جس سے پچھلی جو یاداشیں ہیں نا وہ تھوڑی دھندلی ہونے لگتی ہے تاکہ اس سے تکلیف کم ہو وہ دھندلی ہونے لگتی ہے تاکہ ریاکشن نہیں نکلے اندر سے اب وہ دھندلی کرنے میں صرف بری آداش نہیں جاتی ہے اچھی آداشیں بھی جاتی ہیں سب چیز دھندلی ہوتی ہے پھر وہ جینے میں ہنڈر پسنٹ نیول تک نہیں جی پاتے ہو لوگ کیونکہ وہ پرانی بری بری فائلز نکالنا نہیں چاہتے تھے اب ان کی ساری ساری فائلز پرانی کیا ہوگئی ویسی دھندلی ہوگئی اب بیسا کر کے جینا پڑھ رہا ہے ان کو جینا تو ہے ہی تو میں بھائیوں اصل بات کیا ہے کیوں نہ ہم چھوڑ دے بھائی اللہ کے لئے نکال دو یہ تھوڑی سی زندگی یہاں کے لئے جیتے مرتے ہیں کیا اس کے لئے آئے ہیں ہم لوگ یہ دنیا کے لئے آئے ہیں چھوڑ دو بھائی وہ سب درگزر کر دو سب کے لئے کوئی بولے بھائی یہ لوگوں نے ایسا کیا تھا چھوڑ دو اللہ کے لئے درگزر کر دو نئی شروعات ہاں یہ ہو گئی ہماری تیسری چیز چوتھی چیز اور وہ ہے صرف ماف نہیں کرنا بلکہ ایک اور چیز کرنا وہ ہے کہ اپنے آپ کو ٹرین کرنا کہ ہم برائی کا جواب اچھائی سے دیں گے ہم برائی کا جواب اچھائی سے دیں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ادفاہ باللتی ہی احسن بری چیز کو دفع کرو اس کا جواب دو تو اچھا کر کے تو بری چیز کا جواب دینا ہے ہمیں کیا کر کے اچھا کر کے حالانکہ کوئی اگر ایک تھپڑ مارے نا تو اسلام میں شریعت میں آپ کو بھی رائٹ ہے کہ آپ بھی ایک ریٹن میں دو لیکن ہوتا کیا ہے جب اگنی دینے پہ آتا ہے نا تو ایک نہیں دیتا ہے پھر کیا ہوتا ہے وہ دو چار دے دیتا ہے یعنی آپ یہ دیکھوں گے کہ کوئی اگر آپ کو ایک مار رہا ہے تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ بھی ریٹن میں ایک مار سکتے ہو لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بھی ریٹن دینے پہ آتا ہے تو دو چار دے دیتا ہے تو یہاں پر ایک اور چیز ہے کہ ظلم سے بچنا یعنی کہ ظالم پہ بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے ظلم کے بارے میں معاملہ ایسا ہے یہ ہمارا اگلا رول ہے کہ زندگی میں ٹرین کرو کہ بھئی مجھے کسی پہ ظلم نہیں کرنا ہے ظلم کرنے والا حقیقت میں بہت بڑا بیوکوف ہے وہ سمجھتا ہے میں بہت بڑا یعنی کہ اپنا میں ظلم کیا ہوں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے حالانکہ وہ بہت بڑا بیوکوف ہے کیوں؟ کیونکہ ظلم تو دنیا میں کر رہا ہے بھرپائی آخرت میں کرے گا بھرپائی آخرت میں کیسے کرے گا؟ اپنی نیکیوں سے کرے گا اور نیکیاں نہیں ہیں تو سامنے والے کی گناہ اپنے اوپر لے گا تو یہاں پہ تو بہت شوق سے اس نے ظلم کر لیا سمجھتا ہے کہ میں بہت سمارٹ ہوں میں اس سے اوپر ہوں ظلم کرنے والے اپنے آپ کو مظلوم سے اوپر سمجھتا ہے میں اوپر ہوں میں نے اس پہ کیا میں نے ایسا کیا لیکن اسے پتا نہیں کہ کل جب بھرپائی کرنی ہوگی کیونکہ آسمان و زمین کا کو جس نے حساب و کتاب سے بنایا اللہ کا ان کیسے بنایا آسمانوں کو ایسی چیز قرآن میں آتا ہے بھی حسبان پورے حساب سے بنایا یعنی آج جو سورت چاند ستارے سب چل رہے نا اتنے ایک کیورٹ حساب سے چل رہے تو جس نے اتنے سارے کروڑوں کروڑوں عربوں ستاروں کو پورے حساب سے بنایا تو کیا وہ ہمارا حساب نہیں کرنے والا ہے ہمارے ساتھ ایسا نہیں کرے گا کہ ہمارا بھی حساب ہوگا ہمارا حساب ہونے والا ہے اور وہ ظلم کرنے والا وہاں پچھتا ہے گا جب حساب ہوگا کیونکہ اس کو پیمنٹ کرنا پڑے گا تو مطلب میں دو باتیں کر رہا ہوں ساتھ میں ایک ہے کہ ظلم سے تو بچنا ہے لیکن کیوں نہ ہم بہترین راستہ وہ ہے کیا راستہ کہ برا کچھ کوئی کرے ہم اس کے ساتھ اچھا کریں اور ہم نے جو ایکشن کے اندر کچھ باتیں دیکھی کہ ہمیں ایکشن کرنا چاہیے تو وہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ ہمیں صحیح ایکشن کرنا چاہیے وہ بہترین ایکشن یعنی کہ کوئی بڑا کرے آپ اچھا کرو اور اس کی مثالیں بہت ساری ہیں زندگی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جب درگزر کیا معاف کر کیا عزت دی یہ سب کیا ہے بری چیز کا جواب دینا ہے اچھا کر کے اگلا پوائنٹ میں یہ بھائیو یہ ساری چیزیں انسان تب کرتا ہے گا جب اس کے اندر ایک چیز ہوگی وہ ہے اپنے گصے کو پی جانے کی عادت یہ قرآن میں دیا ہوا ہے کہ اللہ کے مومن بندے جو ہوتے ہیں وہ اپنے گصوں کو پی جاتے ہیں گصے کو کنٹرول کرتے ہیں گصہ ایک فطری چیز ہے گصہ جو ہے ایک فطری چیز ہے انسان کے اندر آتا ہے اب گصے کے غلام بن کے جب انسان کچھ کرتا ہے تو غلط ہی کرتا ہے اسے گصے کو اپنے اوپر قابو کرنے کی اجازت نہیں دینا چاہیے کہ اس کا گصہ اسے کنٹرول کر رہا ہے تو قرآن میں آتا ہے کازمین الگئیس گئیس کو گصے کو پی جانا اب گصہ جو ہے اس کو کیسے کنٹرول کریں میرے بھائی یہ ایک بہت امپورٹن بات ہے تو گصے کو کنٹرول کر کے ہم اللہ کے قریب آتے ہیں اللہ اسے کی اچھے بندے بنتے ہیں گصے کو کنٹرول کرنے سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لئیس شدید بسرہ کہ طاقت والا وہ نہیں ہے جو لوگوں کو پچھا دے اپنی طاقت سے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ مضبوط تو وہ ہے جو گصے کے وقت پر اپنے اوپر کنٹرول رکھتا ہے اپنے نفس پر کنٹرول رکھتا ہے گصے کے وقت تو میں بھائیوں گصہ گصے کو کنٹرول کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تھنڈے مزاج کے ہوتے ہیں ان کا نیچر ہی تھنڈے مزاج والا ہوتا ہے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گصے والے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ملتی ہیں ہو سکتا ہے کبھی تھکے ہارے ہو گھر میں کوئی بات ہو ہو سکتا ہے کاروبار میں کوئی چیز ہے ہو سکتا ہے کہ آپ دیکھوں گے کہ بی بی شوہر کا معاملہ ہو وہاں کچھ معاملہ ہے یا سوسائٹی کے اندر جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں گصے میں آ کر لوگ ریاکشن میں اتر آتے ہیں پھر ان کے ساتھ کوئی بھی خیل سکتا ہے ان کو پولٹیکل فائدے کے لئے استعمال کر سکتا ہے اور وہی ہوتا رہتا ہے ہم مسلمانوں کے ساتھ کہ ہمیں لوگ پولٹیکل طور پر استعمال کرتے ہیں کیونکہ ہم لوگ بہت جلی گصے میں آ جاتے ہیں قوم کے طور پر تو یہ گصے کو کنٹرول کرنا بہت اہم بات ہوتی ہے یہ گصے کو کنٹرول کرنے کی ہماری عادت ہونی چاہیے کہ یہ ہماری عادت ہو کہ ہم گصے کو کنٹرول کریں اب میرے بھائیوں ٹرین کیسے کریں گے جیسے آپ مزدور کو دیکھوں گے وہ مزدور جو وزن اٹھا رہا ہے بڑے بڑے وزن اٹھا رہا ہے اس کے جو نیچرل مسلز ہوتے ہیں مطلب جو وزن اٹھا اٹھا کر اس کے مسلز میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اچھے بڑے بڑے وزن اٹھا لیتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کام آدمی جس کو اتنی ٹریننگ نہ ہو وہ ایسے وزن تو سوال نہیں اٹھا سکے گا یہاں پر کیا ماملہ ہے کہ اسی طرح ہم ٹرین ہوتے ہیں مطلب آپ گصے کو جب آپ کنٹرول کرتے ہونا تو ایک تو ایک سواب مل رہا ہے گصے کو کنٹرول کرنے سے سواب مل رہا ہے کیونکہ ایک نیکی ہے قرآن میں جو آیا آپ نے حکم پورا کیا قرآن میں آیا گصے کو پی جاؤ آپ پی گئے ایک سواب ملا لیکن دوسری چیز کیا ہوئی کنٹرول کرنے کی عادت ہوئی گصے کو کنٹرول کرنے کے کچھ مسلز ہوتے ہیں بھائی سمجھنے کی بات ہے جب ذہنی طور پر بتا رہا ہوں کچھ ہمارے اندر ایسے مسلز ہوتے ہیں جس سے ایک انسان گصے کو کنٹرول کرتا ہے وہ اس کے مسلز مضبوط ہوئے جب وہ گصے کا غلام بنتا ہے تو کمزور ہوا یعنی کہ گناہ بھی ملا اور کیا ہوا کہ اس کی عادت بھی خراب ہوئی مطلب کہنے کی بات کیا ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ایک مضبوط انسان بنتا ہے وہ مضبوط انسان جو حالات کے اندر ایک مضبوط انسان ہے جو گصے پہ کامو رکھتا ہے نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کہا یہ تو پہلوان یہ تو مضبوط آدمی ہے ایسا آدمی بنتا ہے کیسے بنتا ہے وہ انسان اپنے گصے کو کنٹرول کر کے بنتا ہے اور میں بھائیوں یہ چیز ایسے نہیں سوچنا چاہی یہ چھوٹی موٹی گھر کی چیز میں یہاں پہ تو گصے کو میں کنٹرول نہیں کروں ہر جگہ پر ہر جگہ پر زندگی کی ہر چیز پر بھائی پتا ہے آپ کو کہ کوئی انسان اگر گصے پہ کنٹرول نہیں کرتا ہے کچھ بھی اپنے آپ کو اپنی چیزوں کو اپنے بچوں کو بدعا دے دیتے ہیں اپنے بچوں کو بدعا دیتے ہیں اپنے خود کو ہاتھ پاؤں توڑا دالتے ہیں پتا ہے آپ کو گصے میں آ کر گصے میں آ کر اپنے آپ کو اپنے آپ کو ایسی ایسی مثالیں ہیں کسی نے اپنے آپ کو دیوار پر پنچ مار دیا اب دیوار پر پنچ مارنا کیا ہے ہاتھ کا کیا ہوگا اس کے بعد تو ہاتھ پر پٹی لگا لگا ہے گھومیں گصے کو کنٹرول نہیں کر پائیں تو گصے کو جو آدمی کنٹرول نہیں کر پاتا ہے طلاق کتنی ساری گصے میں دے دیتے ہیں پھر بعد میں آگے پچتا ہوا ہوتا ہے کہہ رہے بیوی کو طلاق دے دیا میں نے گصے میں آ کر میرے بچے ہیں وہاں پر ہاں میری بیوی ہے تو بعد میں آگے پستاوا ہو رہا ہے گصے کو کنٹرول نہیں کر پانے کی ویعہ سے گصے کو کنٹرول نہیں کر پانے کی ویعہ سے آدمی خود کا کتنی بار نقصان کر بیٹھتا ہے اللہ کی پناہ بعض لوگ نوزم اللہ اللہ کے بارے میں غلط باتوں کی طرف چلے آتے ہیں گصے کی ویعہ سے تو یہ ایک چیز سے کس کا نقصان کر رہا ہے کفری الفاظ کہنے لگتے ہیں گصے کی ویعہ سے یہ کیا چیز ہے یہ ایسی چیز ہے جو خود کی آخرت بھی برباد کر دی یعنی دنیا میں تو ہے پریشان ہاں پریشان اسی ہے تو گصے میں ہے انسان آخرت بھی گئی اس کی تو یہ کیا ہے ایسی چیز میں بچنا سمجھدار انسان کی بات ہے گصے کو کنٹرول کرنا اگلی چیز میں بھائیوں وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک اور چیز ہونا بہت ضروری ہے وہ ہے اجتماعیت اجتماعیت کا معاملہ ہوتا کیا ہے کہ ہر آدمی الگ ڈائریکشن میں جانا چاہتا ہے ہر آدمی کو لگتا ہے یہ ڈائریکشن جاؤ یہ ڈائریکشن جاؤ ہونا کیا چاہیے کہ ہمیں جو ذمہ داران ہیں ان کی طرف رجوع کرنا ان کے ساتھ اجتماعیت کے ساتھ جینا اس کے اندر کیا ہوتا ہے اللہ کی مدد ملتی ہے یدو اللہی علی الجماع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی مدد ہے جو جماعت ہوتے ہیں اور جو لوگ مل کر جو لوگ جماعت سے الگ ہوتے ہیں تو شیطان ایسے شخص کو اچھکتا ہے جو مثال کے طور پر جو ریورڈ ہوتا ہے ریورڈ مثال کے طور پر ریورڈ جو ہوتا ہے اس کا منڈیوں کا ریورڈ ہے تو بھیڑیا کس پہ حملہ کرے گا جو منڈی ریورڈ سے الگ ہو جائے گی نا اس پہ حملہ کرے گا تو یہ اجتماعیت ہوتی ہے اس سے دل کو مضموطی ملتی ہے اس سے سب مل کے جب رہتے ہیں نا تو دل کے اندر طاقت آتی ہے لیکن ہوتا کیا ہے میں بھائیوں کہ جب ایک انسان الگ ہوتا ہے نا تو ایسے لوگوں پر شیطان حملہ کرتا ہے شیطان ایسے لوگوں کے انتظار میں ہوتا ہے آج ہم سب کو یہ کرنا چاہیے کہ ہمارے اپنے بھائی بہن جو لوگ نیٹورک میں نہیں ہیں اب دیکھو کوئی ہے جو مسجد میں آ رہا ہے مسجد سے جڑا ہوا ہے ریچارج ہوتے ہیں نا قرآن و سنت کی باتیں سنتے ہیں تو امام بڑھتا ہے نا یہ ریچارج ہو کر جاتے ہیں الحمدلیلہ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زندگی میں تٹے ہوئے الگ زندگی گزار گیا ایسے لوگوں کو جوڑنا چاہیے ایسے لوگوں کو ریور سے جوڑنا چاہیے کہ آؤ بھائی مسجد میں آؤ نماز پڑھو جمعہ میں تھوڑا جلی ایک دن ہفتے میں جمعہ ہوتا ہے تھوڑا وقت سے پہلے آ کر خدبہ پرہ سنو پری نصیحت سنو اسی طرح بہنوں کو جوڑنا چاہیے بہنوں کے جو پروگرام ہوتے ہیں مطلب میں بولنا چاہ رہا ہوں کسی کو بھی الگ مت چھوڑو کوئی بھی الگ نہ رہے ہمارے جو لوگ الگ الگ ہے ایسے لوگوں کو ہی حملہ کرتا ہے شیطان ایسے لوگوں کے ہی پیچھے پڑتا ہے جو ریور سے دور ہوتے ہیں اب یہ چیز میں فائدہ ہے اجتماعیت میں فائدہ ہے اجتماعیت میں اللہ کی خصوصی مدد ہے اور جب کوئی معاملہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ذمہ داران ہیں ان کی طرف رجوع کرو قرآن کی آیت سورہ 4 آیت 83 سے ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ جو ذمہ داران ہیں اللہ الحمر ہے جو ذمہ داران ہیں ان کی طرف رجوع کرو اس میں فائدہ ہوتا ہے تو میے بھائیوں یہ ہم نے چند باتیں آج کے خدبے میں دیکھی لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ان سب باتوں کا فائدہ ہماری زندگی میں تو تب ہوگا جب ہم ان پر عمل کریں اور عمل کرنے میں میے بھائیوں سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کیا چیز کو آپ صحیح سمجھتے ہو جو چیز کو انسان صحیح سمجھتا ہے ویسا بننے کی کوشش کرتا ہے ویسا کرنے کی کوشش کرتا ہے سب سے پہلے شروعات ہی ہوتی ہے ہم کس چیز کو آئیڈیل رکھتے ہیں اپنے ذہن میں کہ میرے نزدیک یہ چیز آئیڈیل ہے تب ہی کبار کیا ہوتا ہے کہ آدمی وقتی طور پر نہیں اتر رہا ہے ان اصولوں کے مطابق نہیں جی پا رہا ہے لیکن اس کے نزدیک کس چیز کو وہ صحیح سمجھتا ہے کونسی چیز کو سمجھتا ہے نہیں یہ صحیح چیز ہے صحیح طریقہ جینے کا یہ ہے جیسے آج کیا ہوتا ہے کمزور لوگ جو ہوتے ہیں اور خاص طور سے سوشل میڈیا ریلز وغیرہ میں ایسے بتایا جاتا ہے بہت ہی گریوے اخلاق کو بتایا جاتا ہے ایسی چیزوں کو بہت اچھے طور پر یہ بہت اچھی چیز ہے گریوے اخلاق بہت ہی واو بہت اچھی چیز ہے تو وہ لوگ اسی چیز کو اچھا سمجھتے ہیں اور ویسے ہی بننا چاہتے ہیں ویسے ہی بن جاتے ہیں لیکن ہمارے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے انبیاء کی سٹوریز ہیں صحابہ کی قصے ہیں واقعات ہیں ہم ان کو اپنا ہیرو مانتے ہیں ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں ہم ان کے جیسا بننا چاہتے ہیں یہ لوگ کیسے تھے ہم ویسے بنے تو میرے بھائیوں جب یہ سٹوریز سامنے ہیں تو پھر انسان کے دل میں وہ چیز اس کی نظروں میں سب سے اوچی چیز وہی ہوتی ہے یہ اصول جو ہم نے قرآن سنت سے سنے نا ان کو پہلے تو اپنے نظروں میں سب سے اوچے لیول پر رکھنا کہ قرآن سنت کی بات ہے میں اس کو ہی صحیح مانتا ہوں زندگی جینے میں میں وہ دنیا کے لوگوں کی جو سوچ ہیں ان کو گٹھر میں ڈالتا ہوں میں قرآن سنت کو اوپر رکھتا ہوں قرآن سنت کی بات سب سے آگئے پہلے وہ چیز وہاں سے شروعات ہوتی ہے کہ بھئی کیا چیز کو آپ صحیح مانتے ہوں پھر اس کے اوپر صحیح اترنے کی کوشش کرنا سٹم پائی سٹپ کہ آج اگر نہیں ہوا چلو میں اس چیز کے مطابق بننے کی کوشش کروں گا آج مجھ سے ہو گئی گلتی آج غصہ آ گیا تھا کنٹرل نہیں کر پایا چلو میں کوشش کرتا رہوں گا گر بھی گیا تو پھر سے اٹھوں گا پھر سے کوشش کروں گا میرا رب مہربان رب ہے اس نے کہا اللہ تک نتو میر رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا وہ میری مدد کرے گا میں ہوں کمزور لیکن وہ طاقت والا ہے میں کمزور ہوں اس سے مدد میں ہوں گا وہ میری مدد کرے گا اس کی مدد ہو تو کون انسان کو ہرا سکتا ہے اللہ کسی کی مدد کرے تو کون ہرا سکتا ہے میرے بھائیوں یہ جو کوشش ہے نا یہ پورا سٹرگل یہ ہے وہ چیز جس سے انسان سچمچ ان مصولوں پر اترتا ہے ان مصولوں کے مطابق فیل وہ بن جاتا ہے آہستہ آہستہ کر کے یہاں شروعات کہاں سے ہوتی ہے آپ کس چیز کو مانتے ہو قبول کرتے ہو دل سے کہ میرے نزدیک یہ چیز صحیح ہے تو میرے بھائیوں اُبھار رہا ہوں میں آپ کو کہ اپنے نزدیک جو آئی ڈی لینا وہ یہی رکھو جو قرآن و سنت والا آئی ڈی جو دنیا کے لوگوں کے بتائیوی چیز ہے لوگ بولیں گے بھڑکاؤ بھاشن کریں گے بھڑکاؤ باتیں بولیں گے سب کو نظر انداز ہم قرآن و سنت کو آگے رکھتے ہیں قرآن و سنت کی باتوں پر عمل کرتے ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو علم حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق دعا فرمائے اقول قول ہاں دا وستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین من کل اذن وستغفروہ انہو ہوا الگفور الرحیم